ہیرے دوستو نمشکار آشا کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی گلت پارکنگ کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں ہے نا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک اگزامپل دکھاتا ہوں ابھی میں ایک پیٹل بم سے ایکزٹ کر رہا ہوں اور اکثر میں نے یہاں پر یہ چیز دیکھی ہے تو سوچا میں آپ کو بھی اس بات سے اویر کرا دوں شاید آپ کے کبھی کام آجائے یا جو ایسا کرتے ہیں ان کو شاید تھوڑی سی اکل آجائے جیسے اب دیکھو میرے رائٹ سائیڈ میں ایک ٹرک کھڑا ہے پارک ہوکے ٹھیک ہے ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے پارک ہوکا اور میرے کو پیچھے سے کیا آرہا ہے وہ دکھنی دا مجھے یہاں سے جانا ہے رائٹ جب تک میں اس ٹرک کے آگے لوں گا پیچھے کا دیکھنے کے لیے کہ کون سا وکل آرہا ہے جب تک میری گاڑی بہت آگے آ چکی ہوگی اور جو پیچھے سے ٹرک آرہا ہوگا وہ اپنی اچھے گاہ سے سپیڈ میں آرہا ہوگا اور اسی طرح دیکھو اس طرف بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ دونوں سائیڈ کھڑے ہیں یہ تو چلو ڈبل لائن روڈ ہے تو جو لیفٹ جانے والا ہے اس کے لیے تھوڑا سا رسک کم ہے وہیں اگر یہ سنگل روڈ ہوتا اگر لیفٹ سے ٹرک بھی آرہا ہوتا اور اسی میں آپ کو رائٹ لینا ہوتا تو کتنا رسکی ہوتا آپ سوچ کے دیکھئے نہ تو مجھے لیفٹ جانے والا ٹرک دکھتا جس میں مجھے مر جونا ہے نہ تو مجھے رائٹ جانے والا ٹرک دکھتا جس کو مجھے کروز کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی دکھتے ہیں جس کی وجہ سے بہت میجر ایکسیزنٹ ہو سکتے ہیں اور کئی لوگ گلتی کرتے ہیں اور کئی بار لوگ لاپروہی کرتے ہیں تو اگر آپ گلتی کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس سوزر جائیے اپنی گاڑی ایسے پارک کیجئے کہ نکلنے والے کو کوئی رسک نہ دے اور اگر آپ لاپروہی سے کر رہے ہیں تو بھی آپ کانٹ کھول کر سن لیجئے آپ کی اس چھوٹی سی لاپروہی کی وجہ سے کبھی کبھی بہت بڑے بڑے آج سے ہو جاتے ہیں لوگوں کو اپنی جان مال کا بہت مقصان ہوتا ہے ایسے ہی کچھ ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تھانکی